عالبی سطح پر انیس سو اسی کی دہائی انتہائی ہنگامہ خیز رہی اس دوران دیوار برلن گرائی گئی امریکی صدر ریگن پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور چرنوبل کے جوہری پلانٹ کی تباہی کا واقعہ بھی اس تہائی میں رونما ہوا لیکن بڑے پیمانے پر تباہی کے لیے خلائی گن کے منصوبے کو سب سے منفرد قرار دیا جاتا ہے عراق کے صدر صدام حسین نے ایک سپر گن بنانے کا فیصلہ کیا اور ان کا خیال تھا کہ یہ ناقابل تصور طاقتور ہتھیار عراق کو عرب دنیا کو فتح کرنے میں مدد دے گا لیکن ایسے ہتھیار کا خیال کہاں سے آیا اور اس حوالے سے صدر صدر حسین کس حد تک کامیاب ہوئے یہی آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کیونکہ اس موضوع سے بہت کم لوگ واقف ہیں ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستوں در حقیقت خلائی گن کا منصوبہ صدام حسین کا نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کا تھا جس کے سر پر سپر گنز بنانے کا جنون سوار ہو چکا تھا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں اسلحے کے کنیڈین ماہر جیرالڈ بل نے پروجیکٹ ہارپ کا منصوبہ پیش کیا جسے امریکی وزارت دفاع اور کنیڈین وزارت قومی دفاع کا بھرپور تعاون حاصل تھا اس منصوبے کے تحت ابتدائی طور پر امریکہ میں چودہ انچ قطر کی ایک ایسی گن تیار کی گئی جو زمین کی سطح سے ایک سو اسی کلومیٹر بلندی تک فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جیرالڈ بل ایک ہونہار کنیڈین ماہر تعلیم اور انجنئر تھا جیرالڈ جب تین سال کی عمر میں تھا تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے والد نے جیرالڈ کو نو بہن بھائیوں سے الگ کرتے ہوئے اس کی خالہ کے حوالے کر دیا والدہ کے انتقال اور بہن بھائیوں سے جدائی نے جیرالڈ بل کو انتہائی حساس بنا دیا تھا ابتدائی تعلیم کے بعد اس نے سولہ سال کی عمر میں ٹورانٹو یونیورسٹی میں ایرونارٹیکل انجنئرنگ کے کورس میں داخلہ لے لیا اور تعلیم مکمل کرنے پر نوجوان راکٹ سائنسدان ہونے کا اعزاز حاصل کیا عجیب بات یہ ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں جیرالڈ کی کارکردگی معمولی رہی اور اس نے انیس سو چھالیس میں عصت نمبروں کے ساتھ گریجویشن کیا لیکن بائیس سال کی عمر میں ٹورانٹو یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ماہرین کی توجہ حاصل کر لی فارغل تحصیل ہونے کے بعد جیرالڈ نے تیارہ ساز کمپنی ایوی رو کینیڈا میں ملازمت اختیار کر لی اسی دوران ایک جرمن خاتون نے اس سے رابطہ کیا جو پہلی جنگ عظیم کے دوران پیرس گن پروجیکٹ پر کام کرنے والے ایک انجنئر کی بیٹی تھی اس گن کو پہلی بار 23 مارچ 1918 کو پلیز ڈیلا ریپبلک پر حملے میں استعمال کیا گیا اس کے بعد جرمنوں نے 29 مارچ کو اسی گن سے پیرس کے چرچ آف سینٹ گارویاس کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 91 افراد ہلاک اور 100 زخمی ہو گئے تھے اس کے باوجود جرمنی جنگ کا رخ تبدیل کرنے میں ناکام رہا اور اس ہتیار کو وقت اور وسائل کے مہنگے زیعہ کی وجہ سے ترک کر دیا گیا اس گن کے ڈیزائن کی دستاویزات کو بھی سیل کر دیا گیا تھا اس جرمن خاتون کی بدولت جرارل بل کو رازنبرگر فیملی آرکائیو سے انتہائی خفیہ دستاویز تک رسائی حاصل ہو گئی جو بدنامے زمانہ جرمن سپر گن سے متعلق تھی اس دستاویز میں گن کے ڈیزائن اور صلاحیتوں کا خاکہ پیش کیا گیا تھا یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد جرارل بل ایک ایسے جنون میں مبتلا ہو گیا جو اس کے آخری وقت تک جاری رہا 1960 کی دہائی تک بل سپر گن ٹیکنالوجی کی تحقیق کے لیے کینیڈین اور امریکی حکومتوں کے ساتھ کام کر رہا تھا اس کا ڈیزائن کسی مہنگی وین ٹینل کے بغیر سپر سونک پرواز کی آزمائش میں بھرپور مددگار ثابت ہوا اب انجنئر ایک بڑی بندوق کے بیرل کے ذریعے مختلف فاصلے پر پروجیکٹائل فائر کرنے کے قابل ہو چکے تھے جرارل بل نے اپنے کریئر کا زیادہ تر حصہ حکومتی مالی ایانت سے چلنے والے ہتیاروں کی تحقیق میں صرف کیا اس نے جاریت پسند ممالک کے لیے راکٹ اور بندوقیں ڈیزائن کی لیکن اس کے ارادے اس سے کہیں زیادہ بلند تھے جرارل نے کبھی جنگ کا خواب نہیں دیکھا بلکہ وہ اپنے ڈیزائن کو میزائل کے بجائے سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا انیس سو اکسٹھ میں ہارپ یعنی ہائی الٹیٹیوڈ ریسرچ پروجیکٹ پر کام کے دوران اس نے نیوی کی پرانی توپوں کے ڈیزائن میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کی تاکہ انہیں موسمی تحقیقات کے لیے چھوٹے سیٹلائٹس کو زمین کے زیلی مدار میں فائر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے افسوس کہ اس کا یہ کام ویتنام کی جنگ کے باعث جلد ہی ختم ہو گیا یہ جنگ اتنی مہنگی اور متنازعہ تھی کہ اس کی وجہ سے جرال کا منصوبہ انیس سو سرسٹھ میں بازابطہ طور پر ختم کر دیا گیا اس منصوبے میں کسی چیز کو خلا کی جانب فائر کرنا تو ممکن نہیں بنایا جا سکا لیکن جرال بل کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ سیٹلائٹ لانچ کرنے والی سپرگن بنانا ممکن ہے اب وہ ایک مکمل طور پر کارامت خلائی گن کے تصور کو حقیقت کا روب دینے کے لیے تیار تھا درحقیقت راکٹ کو خلا میں بھیجنے کے لیے بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے اور اس کے انجن کی تیاری میں استعمال ہونے والے پرزے بھی انتہائی مہنگے ہوتے ہیں جبکہ سپرگن کا منصوبہ اندھن یا مہنگے پرزوں کی ضرورت کو کم کر دے گا جرال جانتا تھا کہ ہارپ لانچ گن سے فائر کی گئی کسی بھی چیز کی رفتار دو کلومیٹر فی سیکن یعنی سات ہزار دو سو کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے لیکن پھر انیس سو ستر کی دہائی تک دنیا نے سپرگنز میں دلچسپی ختم کر دی کیونکہ اس دور میں ٹکنالوجی اور جنگ مختلف سمتوں میں تقسیم ہو چکی تھی جرال بل اب بھی پر امید تھا اور اپنے خوابوں کو کسی اور طریقے سے پورا کرنا چاہتا تھا اپنے منصوبوں کو عملی شکل دینے کے لیے وہ سرمائے کی تلاش میں جنوبی افریقہ چلا گیا جہاں اس نے حکومت کو غیر قانونی طور پر ہتیار فروخت کرنا شروع کر دیئے جرال کا ارادہ تھا کہ ہتیاروں کے اس لیندین سے حاصل ہونے والے منافع سے وہ اپنی سپرگن تیار کرے گا اور اس مقصد کے لیے اس نے سپیس ریسرچ کارپوریشن آف کیو بیک کے نام سے اپنی نجی کمپنی بھی بنا لی تھی لیکن انیس سو چھہتر میں اسے جنوبی افریقہ میں گرفتار کر لیا گیا اس پر ہتیاروں کی پابندی کے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کا الزام آئیت کیا گیا تھا جیل میں چھہ ماہ گزارنے کے باوجود جرال بل کا جنون برقرار تھا جسے کوئی بھی قانون ختم نہیں کر سکا رہا ہونے پر جنوبی افریقہ سے جانے کے بجائے اس نے ہتیاروں کا غیر قانونی کاروبار جاری رکھا اور ایک بار پھر گرفتار ہو گیا اس بار جرال پر پچپن ہزار ڈالر کا جرمانہ آئیت کیا گیا تھا رہائی اور جرمانہ ادا کرنے کے بعد اس نے ایک یورپی کمپنی کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے بیلجیم کے شہر برسلز چلا گیا اس دور میں جرال بلکل بدل چکا تھا اس نے خود کو مغربی دنیا سے الگ کرنا شروع کر دیا اور اب اس کے مزاج میں بھی سختی آ چکی تھی صدام حسین ان دنوں عراق کے وزیر دفاع تھے جنہوں نے جدید توپ خانہ ڈیزائن کرنے کے لیے انیس سو اکیاسی میں جرال بلد سے رابطہ کیا کیونکہ انہیں ایران کے خلاف جنگ کے لیے مزید موثر ہتیاروں کی ضرورت تھی اس دور میں عراق یا صدام حسین کو مغرب کے لیے خطرہ تصور نہیں کیا جاتا تھا صدام حسین جرال بلد کے مدہ تھے اور جرال کا خیال تھا کہ اب سپرگن کے تصور کو حقیقت کا روپ دینا ممکن بنایا جا سکتا ہے اور بدلے میں وہ خلائی پروگرام کے ذریعے صدام حسین کو عرب دنیا کا راہنما بننے میں مدد کرے گا اس تعاون سے 1988 میں خلائی گن کا پہلا منصوبہ پروجیکٹ بیبی لون شروع کیا گیا اور جرال کو تحقیقی بجٹ کے طور پر دو کروڑ پچاس لاکھ ڈالرز دیے گئے جرال اپنی سپرگن کی تیاری کے لیے سرمایہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور عراق کے توپ خانے پر کام جاری رکھنے سے یہ مقصد بہ آسانی حاصل کیا جا سکتا تھا منصوبے کے تحت تین قسم کی سپرگن پر کام شروع کیا گیا جن میں سے دو کا سائز ایک ہزار میلی میٹر اور ایک کا تین سو پچاس میلی میٹر مقرر کیا گیا منصوبے کا مقصد پانچ سو گیارہ اشاریہ آٹھ ایک فٹ طویل توپ تیار کرنا تھا جس کا دہانہ ایک میٹر اور وزن ایک ہزار پانچ سو دس ٹن ہوگا اس توپ کو پہاڑی پر پہنٹالیس ڈگری کے زاویے پر نصب کر دیا جائے گا ماہرین کا خیال تھا کہ یہ گن تیرہ سو بائیس پاؤنڈ وزنی گولے کو ایک ہزار کلومیٹر کے فاصلے تک فائر کرنے میں کامیاب ہو سکتی تھی دیگر الفاظ میں یہ گن عراق کے اندر سے کوئت اور ایران پر حملہ کرنے کی اہل تھی جرال بل کو علم تھا کہ عراق اس ٹکنالوجی کو میزائل داغنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے لیکن اس کا کہنا تھا کہ اس گن کو جنگی ہتیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکے گا اس کے علاوہ یہ گن چونکہ حرکت کے قابل نہیں ہوگی اس لیے دیگر ممالک پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی محدود رہے گی یہ بیان اپنی جگہ لیکن سپر گن پر تحقیق کا عمل جاری رہا جرال کا یہ بھی خیال تھا کہ اس ہتیار کو چھپانا ناممکن ہوگا اور اسی بنا پر دشمن ملک کے ہوائی حملے میں اسے بہ آسانی تباہ کیا جا سکے گا نہ صرف یہ بلکہ اس سپر گن کو استعمال کرتے ہوئے زمین پر زلزلے کی طرح آنے والے جھٹکوں کی وجہ سے عراق اسے جارہانہ ہتیار بھی نہیں بنا سکے گا بیبی لون بگ کے فائر سے پیدا ہونے والی دھمک کی قوت تقریباً ستائیس ہزار ٹن ہوگی جو ایٹمی دھماکہ کرنے کے مترادف تھی عراق اس گن کو کسی جاسو سیٹلائٹ کو خلا تک پہنچانے کے لیے بھی استعمال کر سکتا تھا اس گن پر تحقیق کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ بیبی لون بگ کو فائر کرنے کے لیے بہت بڑے سائز کا چارج درکار ہوگا اور اس گن کا بیرل چونکہ بہت طویل ہوگا اس لیے اس چارج کی طاقت کو دہانے تک برقرار رکھنا بھی ضروری ہوگا اس مسئلے کے حل کے لیے جرال پہلے ہی پیچیدہ کیلکولیشنز کر چکا تھا اس تمام تحقیق کے باوجود جرال اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا مئی 1989 میں 147.64 فٹ طویل پروٹو ٹائپ گن کی تیاری مکمل کرنے کے بعد اس کی جانچ پرطال کا آغاز کر دیا گیا اس گن کے لیے پرزے برطانیہ جرمنی فرانس سویجزلین اور اٹلی میں تیار کیے جا رہے تھے جرال بل شاید اپنی تحقیق مکمل کر چکا تھا کیونکہ اس کا جنون منزل تک پہنچنے میں اس کی بھرپور رہنمائی کر رہا تھا لیکن اس دور میں سپرگن کے دیگر تجربات بھی جاری تھے امریکی لارنس لیور مور نیشنل لیب میں سائنس دان جان ہنٹر مقنتیسی پروجیکٹائل ہتیاروں پر تحقیق کر رہے تھے انہیں گیس سے چلنے والی بندوقوں پر کام کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر دیے گئے اور اس منصوبے کو سپر ہارپ یا شارپ کا نام دیا گیا اس منصوبے کا نام جرال بل کی سابقہ کوششوں کے حوالے سے رکھا گیا تھا اور جان ہنٹر کینیڈین اور امریکی حکومتوں کے لیے کام کر رہے تھے لیکن اس سے پہلے کہ جرال بل اپنی تحقیق پر عمل درامت کرتا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا یہ بات آج تک کوئی نہیں جان سکا کہ دو مارچ انیس سو نوے کو اصل واقعہ کیا ہوا تھا جرال بل جب برسلز کے ایک مضافاتی علاقے میں اپنے چھے منزلہ اپارٹمنٹ سے باہر نکلا تو اس کی گردن اور کمر میں سات اشاریہ چھے پانچ میلی میٹر کی پانچ گولیاں پیوست ہو گئیں فائر کرنے والے قاتلوں کا آج تک سراغ نہیں مل سکا جرال کو عراقی منصوبوں پر کام بند کرنے کے لیے گمنام ٹیلی فون کالز پر کئی بار دھمکیاں دی جا چکی تھی لیکن اس نے اپنا کام جاری رکھا خیال کیا جا رہا ہے کہ قاتلوں نے اسے عراقی حکومت کے لیے کام کرنے کی وجہ سے قتل کیا اور بعض کا خیال ہے کہ قاتلوں کا تعلق اسرائیلی انتظامیہ سے تھا جرال بل کی موت کے پیچھے امریکی انتظامیہ کے ہاتھ ہونے کی ایک مضبوط دلیل موجود ہے ایک گمنام سینئر ملٹری انٹیلیجنس آفیسر نے تصدیق کی کہ موت کا حکم اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد کو اس بات کے شواہد ملنے کے بعد دیا گیا تھا کہ جرال بل عراق کے ساتھ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں پر کام کرتا رہا تھا اسرائیلی انتظامیہ کو خدشہ تھا کہ جرال بل ایک ہزار میلی میٹر قطر کی ایسی سپرگن بنانے میں کامیاب ہو جائے گا جو کیمیائی، ہیاتیاتی یا جوہری ہتھیاروں سے لیس گولے فائر کر سکے گی اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ عرب دنیا کے ساتھ ترینہ کشیدگی کے باعث اسرائیلی تنسبات کو آخر کار نشانہ بنایا جائے گا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب جرمن خاتون نے جرال کو پیرس گن کی معلومات فراہم کی تھی اور اسرائیلی انتظامیہ جانتی تھی کہ جرال کو ان منصوبوں تک رسائی حاصل ہے پیرس گن نے چاہے جرمنی کو جنگ جیتنے میں مدد نہ کی ہو لیکن یہ ایجاد مستقبل میں کسی بڑے اور طاقتور ہتھیار کی ابتداء ہو سکتی تھی برطانوی ٹیکنیکل انٹیلیجنس سرویس ایم آئے ٹین کے ایک ریٹائرڈ میجر رابرٹ ٹرپ کا کہنا ہے کہ اس نے جرال کے ساتھ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی سپر گن بی تھری کے ڈیزائن پر باتچیت میں کئی گھنٹے گزارے تھے ہٹلر نے اس گن کو فرانس کے شمالی ساحل پر نصب کیا تھا اور اس کے ساتھ براہ راست لندن پر حملہ کرتے ہوئے انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے تیار تھا لیکن اس سپر گن کو اتحادی بمباروں نے استعمال کرنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا تھا اس کے علاوہ جرمنی دو ایسی ہی گنز بنا چکا تھا جنہیں دسمبر 1944 سے فروری 1945 تک لیکزنبرگ پر حملے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا ان گنز سے لیکزنبرگ پر 142 گولے برسائے گئے جن کے نتیجے میں دس افراد ہلاک اور 35 زخمی ہوئے اگر جرال بل اس سے بڑا اور طاقتور ہتیار بنانے میں کامیاب ہو جاتا تو مرنے والوں کی تعداد کئی گناہ بڑھ سکتی تھی جرال بل کو قتل کرنا اسرائیلی انتظامیہ کے لیے یہ بات یقینی بنانے کا ایک طریقہ تھا کہ صدام حسین کو وہ سپرگن کبھی نہیں ملے گی جس کی وہ خواہش رکھتے تھے جرال بل کے ساتھ اس کی سپرگن کا منصوبہ بھی زمین میں دفن ہو گیا آج اس سپرگن کی باقیات فورٹ نیلسن ہیمشائر میں رائل آرمری کی کلیکشن میں دیکھی جا سکتی ہیں سٹیل کے دو بڑے پائپ ایک ساتھ نزب کر کے انہیں ہوا میں ایک خاص زاویے سے کھڑا کیا گیا ہے یہ پائپ اتنے بڑے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی شخص بہ آسانی رینگ سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ عراق پر امریکی حملے کے لیے بھی یہی دلیل پیش کی گئی تھی کہ صدام حسین کے پاس ایسے ہتیار موجود ہیں جس سے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ممکن بنائی جا سکتی ہیں اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کسی خاص موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بارے میں کومنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں